آٹھ سندری چڑھیا تو بوجھن لینے چلی تھی سبو سبو ہی گوری قوی اور اس کا پتی کالو کوا وہ دونوں سندری چڑھیا کے گھر میں آ جاتے ہیں اور وہ سندری چڑھیا کو آ کر کہتے ہیں سندری سندری کہاں پر جا رہی ہو تم پھر سندری آگے سے کہتی ہے ارے میں تو بوجھن لینے جا رہی ہوں لیکن تم دوست کہو تم میرے گھر میں سبو سبو کیا کرنے آئے ہو سندری ہم بھی تمہیں یہ کہنے آئے تھے کہ ہمیں بھی تم اپنے ساتھ بوجھن لینے لے چلو پھر سندری چڑھیا آگے سندوست کہوں کو کہتی ہے نہیں نہیں میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی لیکن آپ دونوں دوست کہوں نے ایسا کیا کہ میرا جو بھی بوجھن ہوتا تھا وہ تم چھین لیتے تھے اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی پھر اتنا کہتے ہوئے سندری چڑھیا وہاں سے اڑھ کر چلی جاتی ہے تب ہی گوری کوئی اور کالو کوئا وہ دونوں وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں کالو کالو سندری تو آج کال کچھ جیدہ ہی باڑ گئی ہے ہم سے ہاں گوری تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے جب سے اس کی دوستی اس مندی چونچ والے توتے سے ہوئی ہے اس کے بعد اس سندری چڑھیا ہم سے ٹھیک موں کے ساتھ بات نہیں کرتی لیکن کالو اس سندری چڑھیا کی اس توتے سے دوستی تڑوانی ہوگی تم جلدی سے کوئی اپائے سوچو کہ ہم کیسے اس کی دوستی تڑوائیں اس سے گوری میں کوئی اپائے سوچتا ہوں چولو ہم دونوں ان کے پیچھے چلتے ہیں میرے تو خیال سے یہ توتے کو ساتھ لے کر جائے گی بوجن لینے پھر گوری کوئی اور کالو کوئی وہ دونوں وہاں سے اڑھ کر سندری چڑھیا کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں ادھر سندری چڑھیا تو اپنے دوست مٹھو توتے کے ساتھ بوجن لینے چلی جاتی ہے پھر کالو کوفہ اور اس کی پتنی گوری وہ دونوں وہاں پر بیٹھ کر کچھ اپائے سوچ رہے تھے دیکھا نہ گوری وہ دونوں یہاں پر بوجن لینے جا رہے ہیں ہاں کالو چلو کوئی ہم لوگ اچھا سا اپائے سوچیں کہ توتے کو سندری چڑھیا کے خلاف کر دیں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جگڑا ہوگا تو یہ دونوں آٹومیٹکی ایک دوسرے سے علاق ہو جائیں گے پھر وہ دونوں وہاں پر بیٹھ کر کوئی اپائے سوچ رہے تھے تب ہی کالو کوفہ اپنے پتنی گوری کوئی سے کہتا ہے گوری ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میٹھو کت گر سے چوری کرتے ہیں کالو چوری کر کر ہمیں الزام اپنے اوپر لینا ہے پاگل تو نہیں ہوگے تم گوری میری بات تو سن لو پہلے میری بات سنو پھر بات میں اپنا جواب دینا تم تو پہلے ہی ایسے پٹاک سے جواب دیتی ہو جیسے کہ میں آگے سے بات ختم کر چکا ہوں پھر کالو کوفہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنے پتنی کو ساری بات بتاتا ہے کہ وہ میٹھو توتے کے گھر سے چوری کر کر سندری چڑیہ کے گھر میں اس چیز کو رکھ دیں گے پھر جب میٹھو توتا وہاں سے واپس آ کر دیکھے گا تو اس کے گھر میں وہ چیز نہیں ہوگی پھر وہ ایسے ہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جگڑ کر ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے واہ کالو یہ تو تم نے بہت اچھا اپائے سنایا ہے چلو پھر ایسا ہی کرتے ہیں پھر گوری کبھی اور کالو کبھا وہ دونوں وہاں سے اڑ کر سیدھا توتے کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور وہ جا کر میٹھو توتے کے گھر سے پیسوں کی پوٹلی اٹھاتے ہیں اور اس کو لے جا کر سیدھا سندری چڑیہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں سندری چڑیہ کے گھر میں تو اس کا بیٹا ککو جو کہ سویا ہوا تھا گوری کبھی اور کالو کبھا وہ دونوں اس پوٹلی کو ایسا کرتے ہیں کہ سندری چڑیہ کے گھنٹس لے کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور وہاں پر رکھنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے اڑ کر باگ جاتے ہیں سندری چڑیہ اور میٹھو توتہ وہ دونوں بوجن لینے گئے تھے میٹھو توتہ سندری چڑیہ سے کہتا ہے سندری بہن جب سے ہم دونوں بوجن لینے آتے ہیں تو ہمیں جلدی سے جلدی بوجن مل جاتا ہے بہلے میں ایسا کرتا تھا کہ گوری کبھی اور کالو کبھی کے ساتھ جاتا تھا تو مجھے تو وہاں پر کہیں گھنٹو تک بوجن نہیں ملتا تھا میں تو بوجن تلاش کر 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 تھک جاتا تھا پھر سندری چڑیہ اس میٹھو توتے سے کہتی ہے میٹھو بھائی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں بھی کچھ دن ان کے ساتھ جاتی تھی لیکن وہ دوشت ایسا کرتے کہ میرا بوجن مجھ سے چھین لیتے تھے پھر اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ جانا چھوڑ دیا ہے ہاں اچھا کیا آپ نے چلو اب ٹائم کافی ہو چکا ہے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے آپ کا بیٹا ککو بھی گھر میں کیلہ ہی ہے ہاں میٹھو بھائی چلو اب ٹائم کافی ہو گیا ہے پھر وہ دونوں وہاں سے اڑ کر واپس سے لے آتے ہیں جب میٹھو توتا اپنے گھر میں آ کر دیکھتا ہے تو اس کے گھر میں پیسو کی پوٹلی تھی ہی نہیں جب میٹھو توتا یہ چیز دیکھتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر رونا شروع کر دیتا ہے ارے میری پیسو کی پوٹلی کہاں گئی میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع کنجی جمع کی تھی اس کے اندر لیکن میرے پیسے کہاں گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد گوریکوی اور کالو کوا وہ دونوں بھی ایسا کرتے ہیں کالو کالو اب ہم لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جا کر اس میٹھو توتے کو آگ میں پڑکاتے ہیں ہاں اس کے کہتے ہیں کہ ہم نے ککو کو خود اپنے آنکھ سے دیکھا تھا کہ وہ آپ کے گھر سے چوری کر کر جا رہا تھا ہاں گوری یہ بات بلکل ٹھیک ہے چلو پھر ہم لوگ جا کر اس توتے کو بتاتے ہیں یہ پھر گوریکوی اور کالو کوا وہ دونوں پتی پتنی وہاں سے اٹھ کر سیدھا توتے کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور وہ جا کر مٹھو توتے سے کہتے ہیں ارے مٹھو توتے تم بہت پریشان ہو ہم آپ کو ایک بات بتانے آئے ہیں تمہاری جو دوست ہے نا سندری چڑھیا اس کا بیٹا ککو ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تمہارے گھر سے چوری کر کے وہ اپنے گھر کے طرف جا رہا تھا کیا کیا آپ نے بلکل دیکھا ہے یہ آپ لوگ سچ تو کہہ رہے ہیں نا ہاں مٹھو بھائی ہم بلکل سچ کہہ رہے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ککو نے ایک پوٹلی اٹھائی ہوئی تھی لیکن ہم کو نہیں پتا کس پوٹلی میں کیا تھا پھر توتہ آگے سے کہتا ہے کالو میرے یار میں نے اس کے اندر اپنے کچھ پیسے جمع کیے تھے وہ سب میرے پیسے کو اٹھا کر لے گیا ہے اب میں جا کر اس سندری چڑھیا کا علاج کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس کے بیٹے کا بھی پھر توتہ ایسا کرتا ہے وہاں سے اٹھ کر صدہ سندری چڑھیا کی گھر میں چلا جاتا ہے اور وہ جا کر سندری چڑھیا سے کہتا ہے سندری بہن آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں چوری ہوئی ہے مٹھو بھائی کیا واقعی آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے جب ہم دونوں بوجن لینے گئے تھے تو تا بھی پیچھے سے میرے گھر میں چوری ہوئی ہے مٹھو بھائی پھر ہم لوگ اس چوری کی تلاش کو ضرور کریں گے اور سندری بہن اگر تم برا نہ مانو تو مجھے آپ پر شک ہے مٹھو بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی تھی میں نے آپ کی چوری کیسے کرنی تھی نہیں مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے بیٹے کوکو نے میرے گھر سے چوری کی ہے آپ مجھے اپنے گھر کی تلاشی لینے دو مٹھو بھائی آپ تو جانتی ہو کہ میرا بیٹا ایسا کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں میں نے آپ کے گھر میں کبھی ایسا نہیں کیا اور نہ ہی میرے بیٹے نے کبھی ایسا کیا ہے آپ کو پھر بھی ہم پر کیوں شک ہو رہا ہے کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے بیٹے کوکو نے میرے گھر سے چوری کی ہے نہیں نہیں توتے انکل میں نے آپ کے گھر سے کوئی چوری نہیں کی نہ ہی میں نے آپ کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے یہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو آپ کو کس نے کہا پھر توتہ ایسا کرتا ہے کہ ان دونوں ماں بیٹے کو بہت ہی تنگ کرتا ہے کہ وہ ان کو فورس کرتا ہے جب وہ ان کے گھر کی تلاشی لیتا ہے تو ان کے گھر سے پیسو کی پوٹل ہی نکلاتی ہے پھر توتہ سندری چڑیا کو کہتا ہے یہ دیکھو یہ آپ کے گھر سے ہی نکلے ہیں نا پیسے میرے آپ دونوں ماں بیٹا چور ہو آج کے بعد میری آپ کے ساتھ کوئی دوستی نہیں پھر توتہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے جب توتہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو تب ہی سندری چڑیا آپ نے بیٹے کوکو سے پوچھتی ہے کوکو میرے بیٹے تم نے سچ سچ بتانا ہے جوٹ نہیں بولنا جو بھی ہے تم نے سچ سچ بتانا ہے میں اپنے بیٹے کو نہیں ماروں گی ممہ میں نے ایسا کام کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی چوری کی ہے یہ سب توتہ انکل جوٹ بول رہی ہیں مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ یہ چوری کی کس نے ہے اور ہمارے گھر میں یہ پیسے کیسے آئے میں تو آپ کے جانے کے بعد یہاں پر ہی سویا ہوا تھا آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اٹھا ہوں میں کوکو میرے بیٹے مجھے پتا ہے کہ تم ایسا کام نہیں کرتے لیکن یہ پھر کس نے ایسا کام کیا ہے پھر سندری چڑیا کو سیدھا شاک گوری کوئی اور کالو کوئے پر جاتا ہے کیونکہ آٹھ سوبو جب سندری چڑیا بوجھن لینے جانے لگی تھی تو تب ہی گوری کوئی اور کالو کوئے وہ دھونوں ان کے گھر میں آئے تھے پھر سندری چڑیا اپنے بیٹے کوکو سے کہتی ہے کوکو میرے بیٹے اب میں اس چوری کو پکڑ کر ہی رہوں گی کہ کس نے ہمارے سب ایسا کیا ہے پھر سندری چڑیا بہت ہی پریشان ہو کر اپنے ایک دوست ناغین کے پاس ایک پرانے گفہ میں جاتی ہے اس کا دوست ناغین وہ ایک پرانے گفہ میں رہتا تھا سندری چڑیا اس کے پاس جا کر کہتی ہے ناغین میرے دوست کیا دے ہو تم ٹھیک ہوں میں تو سندری بہن تم کیسی ہو کافی عرصے کے بعد تم میرے پاس آئی ہو میں بھی کل سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ سندری بہن سے جا کر میں ملاقات کروں میرے تو خیال سے سندری بہن مجھے بھول گئی ہے نہیں نہیں ناغین بھائی میں نہیں بھولی لیکن مجھے اب آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے بولو بولو کیا ضرورت ہے آپ کو آپ داؤ آپ کا بھائی آپ کے کام ضرور آئے گا ناغین بھائی ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے پھر سندری چڑیا ساری بات اب اس ناغین کو بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیسے کیسے ہوا ہے پھر ناغین سندری چڑیا کو آگے کہتا ہے سندری میری بہن تم پریشان مات ہو میں تمہاری اس چوری کو پکڑ کر رہوں گا تم ایسا کرو تم ابھی اپنے گھر چلی جاؤ میں دیکھنا تم کیسے ان دوشتکووں کے پاس جاؤں گا اور جا کر میں ان سے یہ چوری پکڑوں گا تم ایسا کرو تو اس مٹھو توتے کو ساتھ لے کر صدہ کالو کوئے کے گھر میں آجاؤ میں بھی وہاں پر ہی جانے لگا ہوں پھر سندری چڑیا ایسا کرتی ہے کہ وہ اس ناغین کا شکریہ دا کرتی ہے ناغین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری مدد کی آپ میں توتے کو ساتھ لے کر وہاں آتی ہوں آپ بھی جلدی سے وہاں آ جانا اتنا کہتے ہوئے سندری چڑیا وہاں سے اوٹ کر چلی جاتی ہے وہ سیتہ سندری چڑیا توتے کے گھر میں جاتی ہے اور جا کر مٹھو توتے سے کہتی ہے میٹھو بھائی میں نے آپ کی چوری پکڑنی ہے اور وہ حرکت میرے بیٹے ککو نے نہیں کی وہ حرکت کس نے کی ہے وہ میں آپ کو سچ بتانے آئی ہوں کہ وہ کون ہے چلو اب میرے ساتھ اور جا کر دیکھو نہیں نہیں سندری میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا تم نے میرے گھر میں چوری کی ہے مجھے صاف صاف پتا چل چکا ہے اگر کوئی اور چوری کرتا تو تب میں کہتا آپ کے بیٹے ککو نے میرے گھر سے چوری کی ہے اور وہ چوری آپ کے گھر سے ہی برامت ہوئی ہے مجھے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں میٹھو بھائی آپ میری بات کا یقین کرو وہ کن لوگوں نے ہمارے گھر میں آپ کا کھجانہ رکھا تھا وہ ہم لوگ ثابت کرنے لگے ہیں آپ چلو میرے ساتھ اور جا کر دیکھو اس مری چڑھیا اس میٹھو توتے کو اپنے ساتھ لے کر سیدھا کالو کوا کے گھر کے طرف چل پڑتی ہے ادھر کالو کوا اور اس کی پتنی گھوری کوا وہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھ کر بہت ہی خوشی خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کالو کالو دیکھا نہ پھر ہم نے کیسے پھر گھوری کو ہم نے کیسے پھر سندری چڑھیا کو اور میٹھو پوٹے کو ایک دوسرے سے لگ کیا ہے ہاں گھوری ہم لوگ اپنے اپائیوں میں ماہر تو ہیں نا وہ دونوں پتی پتنی ایسے ایک دوسرے کے ساتھ خنسی خنسی میں باتیں کر رہے تھے تبی وہاں پر ناگن بھی پہنچ جاتی ہے جب گھوری کوئی ناگن کو دیکھتی ہے تو وہ کالو سے کہتی ہے کالو کالو مجھے بچاؤ یہ کیا آگے ہیں یہ ناگن ہمارے گھر میں کہاں سے آگئی پھر کالو کوا اس ناگن سے کہتا ہے ارے ناگن ہم نے کیا کیا ہے تم ہمارے گھر میں کیا کرنے آئی ہو لے کر آتا ہوں اور اس ناگن کو ہم دونوں مل کر مار دیتے ہیں نہیں نہیں کالو میں یہاں پر کیلی نہیں رہوں گی یہ ناگن ہمیں کھا جائے گی پھر ناگنہ کیسے بولتی ہے کالو اور گھوری میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی مجھے جگ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے اگر میری اس بات کا آپ نے صاف صاف جواب دیا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی اگر آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی ہیرا پھیری کی تو آپ دونوں کا پھر آج لاست دے ہے پھر سچ سچ بتانا ہے جو بھی بتانا ہے پھر ناگنہ اندر ایسے گھوری کوئی اور کالو کوئے کے ساتھ بات کر رہے تھے ادھر باہر بیٹھ کر مٹھو توتہ اور سندری چڑیا وہ دونوں گھوری کوئی اور کالو کوئے کے گہر کے باہر بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہے تھے کہ اندر ناگن اور گھوری کوئی کیا بات کر رہے ہیں پھر ناگن اندر گھوری کوئی اور کالو کوئے سے یہ بات کہتا ہے آپ نے وہ چوری کی تھی مٹھو توتے کی گھر میں یا نہیں آپ نے یہ بات سچ سچ بتانی ہے اس کے اندر آپ نے کوئی بھی خیرہ پھیری نہیں کرنی میرے ساتھ مجھے سب پتا ہے لیکن یہ سب کچھ میں آپ کی جبان سے سننا چاہتا ہوں پھر گھری کبھی پٹاک سے بول پڑتی ہے اور وہ سناگن کو کہتی ہے ایرے ناگن جی آپ ہمیں چھوڑ دیں گے نا یہ بات سننے کے بعد ہاں ہاں میں آپ کو چھوڑ دوں گا آپ نے بس بات بتانی ہے جو کہ سچ ہے ہاں جی ناگن صاحب ہم نے میں نے اور میرے پتی کالو کوئے نے ہم دونوں نے مل کر سندری چڑیا کے گھر میں وہ پیسے رکھے تھے وہ پیسے تو ہم نے میتھو توتے کے گھر سے چوری کیے تھے کیونکہ میتھو توتے اور سندری چڑیا کی دوستی کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے اس لیے ہم نے ان دونوں کے درمیان ایسا کام کیا تھا جب گھری کبھی یہ بات کہتی ہے تو ناگن پھر اس گھری کبھی اور کالو کوئے کو آگے سے کہتی ہے اچھا آپ نے سچ تو بول ہی دیا ہے اب میرے تین گننے تک آپ دونوں اگر یہاں سے نہیں گئے تو میں آپ دونوں کو یہاں پر ہی جندہ گاڑ دوں گی جب ناگن یہ بات کرتی ہے تو گھری کبھی اور کالو کوئے اس کے تین گننے سے پہلے پہلے ہی اس جنگل کو چھوڑ کر باغ جاتے ہیں پھر اس کے بعد میتھو توتے کو بھی سچ کا پتہ چال جاتا ہے کہ یہ کس نے ایسا کیا پھر میتھو توتا سندری چڑیا سے کہتا ہے سندری بہن آپ مجھے معاف کر دو میں نے آپ کے اوپر شک کیا تھا میتھو بھائی آپ نے شک تو بلکل ٹھیک کیا لیکن کس سچے دوست پر ایسا شک نہیں کیا کرتے جیسا کہ آپ نے مجھ پر کیا تھا آج پتہ چلا ہے اس سارے کے پیچھے کس کا خات تھا اور وہ کون ایسے کر رہے تھے ہاں ہاں سندری بہن میں بہت شرمندہ ہوں آپ نے کی ہوئی پر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے تم مجھے معاف کر دو پھر سندری چڑیا توتے کو معاف کر دیتی ہے اور وہ پھر سے خوشی خوشی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پیارے دوستو اس کہانی سے میں سیکھئے ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی آپ نے کسی دوست کے اوپر ایسے شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوستی کے جلنے والے اور کوئی ایسا کام کر رہے ہوں تو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسا ہی اچھے چھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوز کو دیکھنے کے لیے